اور آگے بڑھیں گے بات کریں گے بلاسپور کی ito کے اوڑنڈستے نے اسکولی واہنوں کی جانچ کی ہے اور اندستے نے پچھتر اسکولی واہنوں کی جانچ کی ہے دس انفٹ وسیوں کو ضبط کر لیا گیا ہے چودہ واہنوں پر زرمانہ وسیلی کی کاروائی کی گئی ہے اسکولی واہنوں کے اکسیڈنٹ کے بعد پیاریون مباگ حرکت میں آیا ہے بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے کانکیر میں بڑا حد سا ہوا تھا اس کے بعد اب بلاسپور میں آرٹیو کے اڑن دستے نے اسکولی واہنوں کی جانچ کی ہے چیکنگ کی ہے بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے پچھتر اسکولی واہنوں کی جانچ کی گئی ہے تو آرٹیو نے دس انفیٹ وصوں کو ضبط کر لیا ہے اور قریب پچھتر واہنوں کی جانچ کی ہے چودہ واہنوں پر زرمانہ وصولے کی کاروائی کی گئی ہے اور چلیں گے بلاسپور بات کریں گے سویوگی ویرند کے بیسے ویرند کیا کو جانکاری حاصل ہو پا رہی ہے کانکیر میں ہوئے حادثے کے بعد میں اب پرساشن سبک لے رہا ہے فیلحال کیا کچھ کاروائی بلاسپور میں دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں کانکیر حادثے کے بعد پرساشن نے سبک لیا ہے اور اب آرٹیو کے جو ٹیم ہے وہ کتھت کی گئی ہے اور لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے کل سے یہ کاروائی شروع ہوئی ہے دس انفیٹ بسوں کو ضبط کیا گیا تھا اس کے علاوہ چودہ جو بسیں ہیں ان پر کاروائی کرتے ہوئے قریب ڈیڑھ لاکھ زرمانہ وصولہ گیا ہے اور آج صبح سے یہ کاروائی چل رہی ہے کچھ ایک لوگ ہیں ہم ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کاروائی کی گئی ہے اور کیا کیا ہوا تھا آپ بتائیں بھائی صاحب جو آٹیو کا ٹیم آیا تھا اس نے کس طرح کی جانچ کی اور کیا کیا ہے آج گاڑیوں کی جانچ ہوا ہے اور جانچ کرنے کے بعد کیا ہے سب سے فائن لیا گیا اور فائن لے کے چھوڑا گیا ہے تین تین ہزار کا فائن لیا گیا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے کیوں وہ فائن لیا جا رہا ہے وجہ کیا بتائی جا رہا ہے وجہ تو کچھ بتائی نہیں ہے کہ بس فائن لیا اور چھوڑ دیا ہے کیا وجہ سے لیا جا رہا ہے کچھ نہیں بتائی ہے سب گاڑیوں سے تین تین ہزار روپے لیا جا رہا ہے آپ بتائیے کس طرح سے فائن لیا گیا اور کیا وجہ بتائی گئی یہاں پر یہی کہانی ہے سر یہی رسیت پیسل لیے ہیں تینہ جارو پر اس کو دے دیئے رسیت کو پھار کے سر کچھ انفیٹ ہے یا گاڑی انفیٹ ہے کچھ نہیں دیکھے تو گاڑی کا پورا پیپر تھا اوکے تھا اس کے بعد اوکے تھا سر پورا گاڑی پردکان ہے انکرینس ہے سب چیز ہے اس کے بعد ہی پیسل لیے کے دیت چھوڑا گیا ہے اس میں یہ نہیں بتا جا رہا کہ کیا چیز گھڑ بڑی ہے کیا دکت ہے یا کاغزات میں کیا کمی ہے بس میں کیا کمی ہے ایسے کچھ نہیں بتا رہا ہے نہ گاڑی چیک کر رہا ہے نہ کچھ نہیں کر رہا ہے کھالی مانگو پیسہ دو اور چھوڑ دو یہاں کے لوگ ہیں جن پر کاروائی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے بسوں کو نہ تو چیک کیا جا رہا ہے نہ ہی کاغزات چیک کیا جا رہا ہے اور جو اڑن دستہ کی ٹیم آ رہی ہے وہ تین ہزار روپے فائن کار کر کے ان کو چھوڑ دے رہی ہے تو یہ ایک گمبیر ویشہ ہے کیونکہ جب تک بسوں کی جانچ نہیں ہوگی گاڑیوں کی جانچ نہیں ہوگی تب اس پر کاروائی کر دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی جو جن کے دستہ ویج بھی پورے ہیں ان پر بھی کاروائی کر دی جا رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے بلکل ویرین بہت شکریہ کور کو وستار سے بتانے کے لئے بہت گمبیر ویشہ ہے